وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ أَمْوَاتِ اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں بسیکلی یہ غزوِ بدر سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں اور غزوِ بدر بقاعدہ مارکہ پہلا ہے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکیں ہوئے ہیں لیکن اصل مارکہ بدر کا ہے اب جہاد اور قتال کے لیے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے تو پہلے ہی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے نا اسے مردہ نہیں سمجھنا بَلْ أَحْيَاءُ وَلَا كِلْدَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے سر اس آیت کے ساتھ جو سب کانٹینٹ کے علماء نے تختہ مشک بنایا ہے اس کو اور اس سے انہوں نے کہا جی بزرگ زندہ ہے وہ مرتے ہی نہیں ہیں یہاں کہاں لکھا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں یہاں تو سٹارٹیس سے ہو رہا ہے کہ جو مر جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو پہلی بات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے ہیں یہ کہتے ہیں وسال شریف فرما گئے ہیں پردہ شریف فرما گئے ہیں اللہ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے اور یہ تو کوئی نہیں یہ تو جنرل ہیں خود نبی الاسلام کیلئے لفظ نہیں استعمال کیا اور لفظ استعمال کیا محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں اور انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں اگر یہ وسال چنی فرما جائیں اور شہید ہو جائیں شہید بھی عربی کا لفظ ہے وسال بھی عربی کا لفظ ہے اللہ نے دونوں نفذ استعمال لے کیا تو یہاں پہ وہ ڈاٹر تعلق قادی صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والو تم مر جاؤ نبی کو کون مردہ کہتا ہے دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے سارے کہتے ہیں نبی الاسلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی الاسلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں تو سروت قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُم مَيِّتُن اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے اچھا پتا کیا کہانی کراتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں نا پرانیاں گلنا پرانے بانے پرانے بابے پرانے مرکب کے سارے سر بخاری شریف میں کتاب المغازی چیپٹر کھولیں نبی الاسلام کی افاد کا چیپٹر نکالیں حضرت ابو بکر کیا اللہ ہے حضرت ابو بکر کیا کوئی پیغمبر ہے وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے مَنْ کَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَات جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا تو محمد علیہ السلام مر چکے ہیں وَمَنْ کَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حِيُّ لَا يَمُود اور جو کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے یا کرتا رہے گا کرتا ہے یا کرتا رہے گا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں ہے گی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو خود بولا ہے کہ محمد مر چکے ہیں ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام وسال فرما گئے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ محمد مر چکے آپ فرما ہے پردہ فرما گئے ہیں آخرت میں زندہ ہے بلکل زندہ ہے وہ تو اسی خدبے میں مجود ہے کہ خدبے سے پہلے جب سیدہ عائشہ کی حجرے میں گئے بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے انہوں نے کفن ہٹا کے حضور کو ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت تو آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی ہے اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئی گی یعنی آخرت کی زندگی میں کیونکہ بائر حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جسنا حضرت موسیٰ گئے تھے نا کوئی تور پہ تو واپس آ گئے تھے حضور بھی ابھی منافقین کو پہلے قتل کریں گے قرآن میں آیات ہیں کہ نبی منافقین کے ساتھ قتال کرے تو حضور نے پوری زندگی قتال ہی نہیں کیا منافقین کے ساتھ تو حضور واپس آ جائیں گے تو حضرت بکر نے کہا نہیں وہ واپس آئیں گے دوبارہ زندہ ہو کے تو نہیں آ سکتے تو آڑے ماہ بھی زندہ ہو جانتے ہیں حضرت بکر تاگیتا ہی بڑے بڑے لیڈرز کے مرنے پہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور رسول اللہ کے تربیتی آفتہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کی میت کے اوپر توحید بیان کر رہے ہیں اور پاکستان کے تاہر 295c کے حق تار ٹھہرتے ہیں انہیں کہنا سی نا جڑے تھے پھر دیر لوگوں نے کانیاں کرانا دا اے تنو اور کوئی آیتا نہیں لبیاں اور تو ساری گستاخانہ آیتا ہی پڑھنی ہے اچھا اندازہ کریں ان کا یقید ہے کہ قرآن میں گستاخانہ آئے آدمی ہیں دیکھو نا کہتے ہیں نا آپ کو قرآن یوں ٹونٹ کو ٹونٹ کے آئیتا پڑھتے ہیں جیتے حضور کی تنقیز حضور کی تنقیز تو ہے ہی نہیں قرآن میں سر اوہ محمد اور مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا محمد اور ہے بابوں کا محمد اور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا یہ کہتے ہیں نا ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جناب آپ نے اس کا جو تعرف کروا ہے وہ وہ نہیں ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کتابوں کے ذریعے کروا ہے کہنے سے نہیں مانے جائے گی وہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اسی خدا کو مانتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے ہیں وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں ہم بگوان وہی بگوان ہے میں اسی کو مانتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں 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 وہ اللہ ہو رہا ہے اس کی کوالٹیز یہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں تو یہ سید رہو بکر نے خطبہ دے کے کلیر کیا کہ آپ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں اور سورہ آل امران میں آئے گا کہ جو اللہ کرامیں مار دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہیں اللہ کے حضور وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے لیکن ساتھ ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے یہ جو میں نے رسول اللہ کی آخری وسیعت محلل لکھا ہے اس میں آیات و نبی بھی کلیر کیا ہے اس کے آخری سبب میں نے آیت آل امران کی کوڈ بھی کی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ یہ آل امران میں غزویں اہد کے کونٹیکس میں نازل ہوئی تھی کہ اکثر انسار مدینہ میں کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں کوئی میت نہ ہو تو اللہ نے کہا گمان بھی نہ کبھی کرنا کہ جو اللہ کی راب میں مارے گئے ہیں وہ مر گئے ہیں بَلْ اَحْيَاُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں اور یہاں پہ سورہ البقرہ میں الفاظ آگئے ہیں بَلْ اَحْيَاُنْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں سورہ بقرہ آیت نمبر ون فیفٹی فور اللہ کہہ رہا تمہیں شعور نہیں ہے آپ کہہ رہے وہ زندہ ہے تو زندہ پتہ کلوں مانگ سکنے ہیں یہ وہ زندگی ہے ہی نہیں ہے دنیا کی زندگی کے لیے پروٹوکول جو ہے سانس ہے قبر کی زندگی کے لیے سانس پروٹوکول نہیں ہے حیات النبی پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ فائیف وہ آپ دیکھیں اور وفات النبی پہ بھی لیکچر دیا ہے ون سکسٹی تھری اب وہ دو گھنٹے کی گفتگو ہے دونوں دو دو گھنٹے کی گفتگو ہے میں یہاں رپیٹ نہیں کر سکتا اس کو اسی کے پر کنکلوڈ کرتے ہیں